اسلام علیکم ناظرین عائشہ کے کچن میں ہم آپ سبی کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آج ہم آپ سبی کے لئے ایک نئی ڈش لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے دم پخت یہ ڈش پتھانی سٹائل ڈش ہے تو آج ہم اسے بنانا سیکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اسے کس طرح سے بناتے ہیں ساڑھے چھے سو گرام ہم نے یہاں پر بکرے کا گوشت لیا ہے اور ہم نے یہاں پر پاو کلو کے قریب تقریباً چربی لی ہے دیکھیں یہ چربی کسی یہ چربی لی ہم نے اسے اچھی طرح سے دھو لیا ہے دم پخت میں جو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو دیکھچی کا جو بیس ہوتا ہے اس میں ہمیں چربی کی تیہ لگانی ہوتی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے حضب زائقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے زائقے کے حساب سے اس میں نمک ڈالیے پھر ہم اس میں آلووں کو رکھیں گے آلووں کی تیہ لگائیں گے بسم اللہ ہم یہاں پر تقریباً چار آلو لے رہے ہیں اگر آپ زیادہ آلو پسند کرتے ہیں تو اس کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں اور ہم نے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اس کو ہم نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے اس کو بھی ہم یہاں رکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بھی ہم اسی طرح سے تیہ لگا لیں گے ہم نے پیاز کی تیہ لگا لی ہے اب ہم نے یہاں پر جو ہے وہ تین میڈیم سائز کے ٹاماتر لیے ہیں اب یہ کھالی جگہوں میں ہم یہاں ٹاماتر کو رکھیں گے بسم اللہ دیکھیں ہم نے اسے اس طرح سے کٹا ہے اس میں سب کچھ سابوت سابوت ہی جاتا ہے کوئی بھی چیز کو پروپر شیپ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہاں پر دو بلٹ چیلی لی ہے اسے بھی ہم نے کٹ لیا ہے یہ بلٹ چی جو ہے وہ آپشنل ہے آپ اگر آوائٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اب ہم اس پر وائٹ پیپر اور کالی میرش کا پاورڈر دالیں گے بسم اللہ الرحمن وائٹ پیپر پاورڈر بھی جو آپشنل ہے ہمیں اس میں اچھا لگتا ہے اسی لئے ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں جو ڈش بندی ٹریڈیشنل اس میں وائٹ پیپر پاورڈر نہیں دلتا ہے ہم نے یہاں پر تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب یہ لیا ہے وائٹ پیپر اور بلیک پیپر پاورڈر نمک ہم دال چکے ہیں اب ہم اس پر گوشت کے پیس لگائیں گے دیکھیں یہ ہڈی والا گوشت ہے اور اس میں پیس جو ہے وہ چھوٹے نہیں کرنے بڑے بڑے ہی ایسے ہی رکھنے ہیں بسم اللہ الرحمن ہمارا گوشت بھی جو ہے وہ چکنا ہے چکنائی والا ہے اس میں گوشت کے پیسیز کو چھوٹا نہ کریں بلکہ ایسے بڑے پیسی جو ہے وہ اس میں اچھے لگتے ہیں اس کی بھی اچھی طرح سے ہم تیہ لگا لیں گے دیکھیں ہم نے گوشت کی تیہ لگا لی ہے اب ہم دوبارہ سے اس پر ٹامٹر کی تیہ لگائیں گے ہم نے تین ٹامٹر لی ہے نا اب ہماری جو بکیا پیاز ہے دو میڈیم سائز کی پیاز لی تھی جو بچ گئی ہے وہ ہم اس پر اوپر سے ڈال دیں گے اب ہم اس میں نیمو کا رض شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح آپ اپنے ذائقے کے حساب سے جو ہے کھٹا کمیا زیادہ کر سکتے ہیں ہم اس میں ایک نیمو لے رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 الر کچھ چاپ کر کے ڈالا جاتا ہے فیلال ہمارے پاس ادھرک اویلیبن نہیں ہے تو اسی لئے ہم جو ہے وہ ادھرک اور لہسن کا پیسٹ یوز کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ سابت ادھرک اور سابت لہسن کا استعمال کیجئے بسم اللہ بس اب ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے کوکر کو ڈھکن لگانا ہے اور اسے پکنے کے لئے رکھنا ہے اس میں ہلکا سا پانی کا استعمال کریں گے ہم ویسے تو جو ٹریڈیشنل طور پر بنتی ہے ڈش اس میں پانی نہیں ڈالا جاتا ہے ہم یہاں پر چکے کوکر میں بنا رہے ہیں اس لئے ہلکا سا جو ہے وہ پاؤ گلاس گلاس کے قریب ہم پانی ڈال رہے ہیں باقی مسالہ اپنا پانی چھوڑ دے گا اب ہم اس میں ہم نے گھی تیل وغیرہ کچھ نہیں ڈالا ہے ہم کوکر کا ڈھکن لگا دیں گے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بکرے کا گوشت اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو کوکر کی ایک سی ٹی آنے کے بعد تقریباً ہم اسے پانچ سے ساپ منٹ لو فلیم پر پکائیں گے انشاءاللہ ہمارا گوشت پک کر کے تیار ہو جائے گا چلیے اب ہم اسے گیس پر پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ناظرین مٹن کو پکتے ہوئے تقریباً سات منٹ ہو چکے ہیں ہم نے سات منٹ بعد گیس کی فلیم کو آف کر دیا تھا اور کوکر کی سی ٹی نکلنے کا ہم انتظار کر رہے تھے اب کوکر کی سی ٹی کی ہوا اچھی طرح سے نکل چکی ہے آئیے اب ہم چیک کرتے ہیں ہمارا گوشت گلہ ہے یا نہیں سبحان اللہ ہمارا مٹن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے دیکھئے ہم نے اس میں کسی طرح کا تیل گھی بغیرہ کچھ بھی استعمال نہیں کیا ہے ماشاءاللہ سے یہ اپنے ہی مطلب وہ چربی جو ہم نے ڈالی تھی چکنائی اس میں جو ہے وہ پکر تیار ہوا ہے سب چیزیں اچھی طرح سے گل چکی ہے آلو بھی گل چکا ہے ہم آپ کے چیز بتانا بھول گئے تھے ہم نے اس میں ہری مرچے بھی ڈالی تھی پاس سے ساتھ ہری مرچے ڈالی تھی ہم آپ کو بتانا بھول گئے تھے آئیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں سبحان اللہ دیکھئے ناظرین ہمارا دم پخت مٹن نہائی تھی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اسے بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے ہم بیان نہیں کر سکتے تو یہ ڈش جو ہے وہ دیکچی میں پکائی جاتی ہے میٹی کی ہانڈی میں چولے پر اس کا ٹریڈیشنل طریقہ یہ ہوتا ہے اسے کوکر میں نہیں بنایا جاتا ہے اسے اس کی تہہ جو ہے گوشت اور تمام سبزیوں کی تہہ لگا کر اسے چولے پر چڑا دیا جاتا ہے اور دیکچی کے ڈھکن کو آٹے سے جو ہے وہ سیل کر دیا جاتا ہے اور یہ دم پر جو ہے وہ دیڑ سے دو گھنٹے تک جو ہے وہ پکتی ہے رس رس کے گوش پکتا ہے ایک دم اچھی طرح سے دم میں اس کا گوشت جو ہے وہ پکایا جاتا ہے اسی لئے اس ڈش کا نام جو ہے وہ دم پخت ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اسے کوکر میں بنایا ہے اور یہ نہائیت ہی جھٹ پٹ سے تیار ہو چکی ہے آپ اسے ہمارے طریقے سے بنائیے اپنے دوست احباب اور فیملی والوں کو بنا کر کھلائیے اس ڈش کو آپ جو ہے وہ روٹی پراتھا کلچہ لچہ پراتھا نان وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ لطف لے کر کھا سکتے ہیں اپنے دوستوں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے کہیے اگر آپ نے بھی ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں خوب خوب یاد رکی اسلام علیکم اللہ حافظ